موسیقی 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 ہرے کشنا ہرے کشنا اس کا کشنا ہرے 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 راما ہرے راما ہرے 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 ہر موسیقی 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 بہت اونچہ آسنا لگانتے ہیں موسیقی نیر بیششش شنی با دی پاسش دے ستارینے جای شری کرشنا چایتانیا پربو نکتیا نمی سیاد بائی تا گدادھر سیواشا دیگور بھکت برند ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری موسیقی 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 ام نمو بھگواتے واشده ویام ام نمو بھگواتے ویام ام نمو بھگواتے ویام دارم جانشل سمپنان دارم جانشل سمپنان پرتہ پرتانو آجاہ سمپنان جانشل سمپنان دارم جانشل سمپنان جانشل سمپنان بھائی جان سیل سمپن آم پریتاہ پریتانو آچاہ بھگوان شیو تان ان سے پرپن آرتی حراہ سرناغت کے سبھی پرکار کے بھائیوں کو دور کرنے والے ہیں بھگوان اشور دھرم باتشالہ اتینت دھارمک دھرمک جان دھرم سے اوگت پرشوں کو سیل سمپن آن اتینت صداچاری سندر صبح سے جکت پریتہ پرسند ہو کر پریتان جو اتینت پرسند ہے ان سے واشا باتیں کی ہا بھوٹ کال میں انواد سیو جی پرچتاؤں سے اتینت پرسند ہوئے کیونکہ سامانیتہ سیو جی پویتر تتھا صداچاری پورسوں کے رکشک ہیں راج کماروں سے اتینت پرسند ہو کر وہ اس پرکار بولے تات پرچ شری بھگوان بیشنو یا کریشن بھکت وچال کہا لاتے ہیں یہاں پر سیو جی کو دھارم وچال کہا گیا ہے دھارم وچال اس بیکتی کو سوچت کرتا ہے جو دھارمک نیموں کے انسائر جیبن پیتاتا ہے پھر بھی ان دو سبدوں کا اتریقت مہتو ہے جب سیو جی دیکھتے ہیں کہ ان کے بھکت دھارمانو سر چلتے ہیں تو وہ انہیں آشرباد دیتے ہیں پراشین برہی کے پوتر پرچیتا گان سو بھاو سے اتنت پبیتر ایمان بھادر تھے اتا سیو جی ان پر تلند پرسند ہو گئے سیو جی سمجھ گئے کہ یہ راج کمار کسی وائشنو کے پوتر ہیں اتا سیو جی نے بھگوان کی اس پرکار پرارتھنا کی شری شری راجکار امار جی کے شرونوں میں رہ کر بھکتی کرنے والے آپ سبی بائشنوں کو دھنیواد ہے اس پرکار بھگوان کرشن کی سیوہ میں لگے ہیں یہاں پر آج یہ پرسنگ ہے کہ بھگوان سیو ہے پرچتاؤں کو بھگوان کی مہیمہ کے بارے میں ایک ستوٹی پڑھائیں گے بولیں گے استوطر شریفت بھاگوطم میں یہ استوطر بہت پرسیدھ ہے اور اسے بائشنوں جان رودر گیت کہا کرتے ہیں رودر کے مک کمل سے نکلا ہوا گیت باسطو میں اس میں بھگوان کا بڑھن ہے بھگوان کی مہیمہ کا بڑھن ہے پرانتو بھگوان رودر کے مہ کمل سے وہ ستوٹر نکلا ہے اسی لئے اس کو رودر گیت کہا جاتا ہے کس پرکار بھگوان سیوہ کا درشن پرابت ہوا پرچتاؤں کو یہ بہت سندر پرسنگ ہے پرچتاؤں نے کبھی بھگوان سے سیو جی سے بینے نہیں کیا کہ آپ ہمیں درشن دیجئے اور نہ تو ان کی کوئی اس پرکار کی کامنا تھی پھر بھی راستہ چلتے چلتے ایک سرورور میں بھگوان سیوہ کا درشن ہوا ہے ایک بہت بڑا سرورور تھا کبھی کبھی لوگ اسے نارائن سرورور کہتے ہیں پرانتو شریف بھگوان کے انسار یہ ایک دودھ بھین سرورور ہے تو وہاں پر پرچیتہ گئے اور بھگوان سیوہ کا درشن ہوا بھگوان سیوہ جل سے ہی نکلے انیک دیوتا ان کی اشتتی کر رہے تھے گندھر و گنگان کر رہے تھے بھگوان سیوہ جل سے پرکٹ ہوئے اور آدمی جب انہوں نے اپدیش دیا پرچیتاؤں کو تو یہ پرچیتہ اسی سرورور میں بھیتر جل میں بھگوان کا استطر پاتھ کرنے لگے دوس ہجار دیبی برسوں تک پاتھ کیا اور وہاں بھگوان کا درشن ہوا ان کو یہ پرچیتہ مہاراج پراشین برہی کے پتر ہیں مہاراج پراشین برہی دھرو مہاراج کے بنس میں جنم لیے یہ بھکتوں کا بنس ہے ایک کے بعد دوسرے راجہ ہوئے اور اپنے سنا ہوگا مہاراج پراشین برہی مہاراج پرچیتہ کے بعد آتے ہیں تتکال نہیں مہاراج پرچیتہ کا پتر تھا بھیجیتاسو اور اس کے بعد حویر دھان ہوا تو حویر دھان کے پتر ہوئے پراشین برہی اور پراشین برہی مہاراج کے یہ دس پتر ہوئے ان کا روپ بلکل ایک سمان تھا کوئی نہیں پہچان شکتا تھا جو کرشن بھاونا مرد میں ہے وہ پرچیتہ ہے اور جو کرشن بھاونا میں نہیں ہے وہ نکریشت چیتہ ہے بہت کنڈم بھدھی والا یہ پرچیتہ مہاراج پراشین برہی نے اپنے پتروں کو کہا تپ کرنے کے لئے پہلے یہ نیم تھا بیباہ سے پورب لوگ تپسیا کرتے تھے برہمچرج آشرم میں بھی بہت بھاری تپ ہے تپسیا کر کے تب گریہوشت جیون میں پرویش کرتے تھے آج کے جگ میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ ایسے تپسیا کرنا چاہیے برہمچرج کا پالن کرنا چاہیے اور بیدوں کا ادھیان کرنا چاہیے گرکل میں رہ کر گرو کی سیوہ کرنا اور بعد میں گریہوشت جیون میں پرویش کرنا چاہیے یہ پہلے کا نیم تھا تو مہاراج پراشین برہی سوائم ہی اپنے پتروں کو بھینجے تپسیا کرنے کے لئے گئے بڑے ہی سیل سمپن تھے جیسے اس اسلوک میں کہا گیا دھرمجیان سیل سمپنن یہ دسو بھائی سیل سمپن تھے یہ پنکھا اگر ختم کر دیں ٹھیک ہے مطلب بند کر دیں وہ تو دھرم کو جانتے ہی تھے دھرم کارتے دھرمو مد بھکت کرت پروکتہ ایک آدہ سسن بھہوان کہتے ہیں کہ دھرم کا مطلب ہے میری بھکتی اس پرسٹ بولتے ہیں ادھو جی نے پوچھا کم دھرم دھرم کیا ہے تو بھگوان کہتے ہیں دھرمو مد بھکت کرت پروکتہ دھرم ہے میری بھکتی کرنا ہے نودھا بھکتی ہے اس کو کرنا یہی ہے دھرم تو پرچیتہ کو یہاں کہا گیا ہے دس بھائیوں کو دھرمجیان یہ دھرم کے گیاتات دھرم کے گیاتات تھے اس کا مطلب ہے کہ بھگوان کی بھکتی میں لگے ہوئے تھے بھگوان کے پرتی پھولن سمرپن تھا ان کا پریم تھا اور اس کے ساتھی ساتھ سیل سمپنان وہ نمبر سو بھاو کے تھے سیلکارت ہوتا ہے نمبرتہ سیلکارت انہیں کوئی اہنکار نہیں تھا بھاکت نہیں تھا کہ ہم ڈیبھوٹی ہیں اور باقی سممایوادی ہیں ان کو ایسا بھاو نہیں تھا کمی بھول کر کے بھی سیل سمپن تھے بھگوان میں بھکتی تھی پر انہیں تو پورن نمبرتہ تھی سیلکارت ہوتا ہے اپنے کو چھوٹا سمجھ کر کے سب کا سممان کرنا وہ سیل کہاں سیل میں بھگوان شریرام کا اصطحان سب سے اونچا آتا ہے سیل سمپن یہاں پر ان لوگوں کو کہا جہاں سیل سمپنان سیل سے پورا بھرے پڑے تھے سمپن تھے تھوڑے سا سیل نہیں تو بہت سیل تھا بھگوان شریرام کو سیل نیدھان کہا جاتا ہے سیل نیدھان ہے جیسے ہم لوگ پڑتے ہیں جب بھگوان شریرام لنکا میں راون کا بد کر کے اجدھیا لوٹے مل رہے ہیں اپنے گرو مہراج سے بھششت جی سے اجدھیا واسیوں سے اور بانروں کو ملا رہے ہیں بانر جو آئے تھے پسپک بیمان سے بھگوان ادھر سے پیدل گئے تھے لنکا لیکن وہاں کبیر جی کا بیمان پسپک ملا جو اکشہ کے انسار بڑا ہو سکتا تھا تو سارے بانر اسی پر چڑھے اور بھگوان شریرام لکشمال اور سیتہ کے ساتھ اور جدھیا جی اللہ اٹھے تو سب نئے نئے تھے اور جدھیا واسیوں کے لئے تو ان کا پریچے بھگوان دے رہے ہیں تو وہ مہراج گروہ بسیشت جی سے کہتے ہیں کہ کہ یہ سب میرے سکھا ہیں کھولم کھولا کہتے ہیں ایسا نہیں کہتے کہ ہاں یہ سب بانر بھلو آئے ہیں ان کا بھی سواگت ہونا چاہیے ایسا نہیں کہتے ہیں یہ سب میرے سکھا ہیں اور انہوں نے میرے لئے جیون کی بازی لگا دیا اپنا گھار دوار بچہ پتنی سب چھوڑ کر کے میرے لئے جدھ کیے اور واسطہ میں بھائے سمر بوہیت کہاں بے رہے یہ سب سکھا مورے ایسے بھگوان کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے سکھا ہیں اور راوڑ کے ساتھ جب جدھ ہو رہا تھا تو یہ سب اس جدھ مہا سمر ساگر میں میرے لئے ناوکہ بن گئے میں ان کے سہارت جیتا اور پھر بسیش جی کا پریچہ دیتے ہیں ان بانر بھلووں سے تو کہتے ہیں گروہ بسیشٹ کل پوج ہمارے ان کی کرپا دنجرن مارے یہ ہمارے ونس پرمپرا سے پرم پوج ہمارے گرو دیو ہیں اور ان ہی کے آشرباد سے ہم نے سمر میں راکشسوں کا بد کیا ان ہی کی کرپا لیکھیں بھگوان کا سلس ایسا نہیں کہہ بہت محنت کیا بہت پریشنم کیا بڑا کام کرنا پڑا کھل لگانا پڑا تب جا کر جیتا پڑا 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 بھگوان چاہتنے مہا پرہو کہتے ہیں ہری سبد انیکارت دوئی مکھتاں سرب امانگل ہرے پریم دیا ہرے مان اس اسلوک میں آتما راماش چمونےو نرگانتھا پیروکر میں کربان تہا تکیم بھکتیم اتھم بھوت گنو ہری اس اسلوک کی بیاکیا میں بھگوان چاہتنے مہا پرہو یہ عرض کرتے ہیں اس کا ایک سٹھ عرض کی ہے پہلے ہری سبد کا عرض بتا رہے ہیں ہری سبد انیک عرض اس کے انیک عرض ہیں سرب امانگل ہرے اور دوسرا ہے پریم دیا ہرے مان یہ دو عرض ہیں بھگوان سرب امانگل ہر لیتے ہیں کسی بھی پرکار سے کوئی سرب امانگل ہر لیتے ہیں کتنے سمپرک میں آنے پر کیول نام کا ان کا اوچرن کیا جائے یا من سے اسمرن کیا جائے تو سارے امانگل دور کر دیتے ہیں ہر لیتے ہیں یہ ہے پربھاو بھگوان کا سب سے بڑا ہے کرم بندھن پھر شریر کا چھوٹ جانا دوسرا شریر ملنا یہ سب امانگل ہے جیو کی سوبہ نہیں ہے اس میں وہ دکھی ہے کرشن کا سمرن کر کے ہی سکھی ہو سکتا ہے تو کرشن کے نام کا نامہ بھاس کا بھی اس کو سرمن ملے سرمن ملے اور کرتن کرنے کو ملے جیو سے اچھارن ہو تو اتنے سے ہی سب امانگل ہر لیتے ہیں پرنام کرنے سے سارا امانگل ہر لیتے ہیں ان کا درسن کیول کوئی کرے شریرادہ رادکار رمان جی کیول درسن کرے تو اس کے سارے پاپ امانگل اور جو بھی انیشٹ ہے بھگوان سب دور کر دیتے ہیں درسن ماتر سے ناموچارن ماتر سے یا نام کے شرون ماتر سے یا ان کی کثہ کو کوئی سنے تو شرون ماتر سے امانگل دور کر دیتے ہیں یہ ان کا سو بھاو ہے سہاج جیسے سورج کا سہاج سو بھاو ہے اندکار نشت کرنا پرکاس دینا سورج میں کوئی جوتی نہیں بھری جا رہی ہے کہ ادھر سے پیٹرول پمپ دوارا پیٹرول بھینجا جا رہا ہو سورج میں اور تب اتنا چمک رہا ہے یا کوئی اندھن ڈالا جا رہا ہے یا ریگولیٹر فیٹ کیا گیا ہے بڑھایا جائے اپنے آپ بھگوان کے اشریشتی ہے جیسے سہاج سورج کا سو بھاو ہے پرکاس دینا اور تاپ دینا اگنی کا سہاج سو بھاو ہے اپنے نکٹ آنے والوں کو آنچ دینا تاپ دینا اور پرکاس دینا اگنی کا سہاج سو بھاو ہے اسی پرکار سے بھگوان کا سہاج سو بھاو ہے نکٹ آنے والوں کا ہے سمپرک میں آنے والوں کا دکھ دور کر دینا جیسے اگنی کے نکٹ کو یاو ہے تو اس کا سیت دوس بھگوان اگنی دور کر دیتے ہیں اسے ٹھنڈا نہیں لگ سکتا ہے جاڑا نہیں لگ سکتا ہے اگنی کا سوہ سو بھاو ہے ایسے ہی جو بھگوان بھگوان کرشن کا بھگو بنتا ہے یہ کسی بھی طرح سے کرشن کے سمپرک میں آتا ہے تو اس کا امانگل سب پرکار کا ہر لیا جاتا ہے اسی لئے ان کو ہری کہتے ہیں اور ہری کا دوسرا عرث ہے پریم دیا ہرے مان شری کرشنے اتنے سندر ہیں اتنے گھنمیں ہیں رسمیں ہیں کہ کوئی بیکتے ان کے سمپرک میں آوے تو اس کے من کو وہ ہر لیتے ہیں من صدا کے لئے بھگوان کرشنے میں فانس جاتا ہے ان کے بانشری بادن میں ان کے پیتامبر میں مہیر پنکھ میں یا ان کے بیویدھ لیلاوں میں جہاں جائے وہیں فانس جاتا ہے مان اتنے آکرشک ہندی کے ایک لیکھک نے لکھا ہے بھگوان شری کرشنے کے آکرشن پر جو بیکتے شری کرشنے کے جھمتے ہوئے پھہراتے ہوئے مورپاںک کو دیکھا وہ مورپاںک میں ہی پھنس گیا دوسرے ان کو انگوں کو نہیں دیکھ پایا اتنا سندر ہے کبھی کبھی رادہ رانی بھی کہتے ہیں کہ آرے شکھے میرا بہت بڑا دربھاگیا ہے کہ میں پریتم سے ہم سندر کے کبھی مورپاںک کو دیکھ پائی وہ بند سے گائے چرہ کر کہ آ رہے ہیں تو میں دوسرے انگ کو دیکھ ہی نہیں پائی میں اتنی ہتھ بھاگنی ہوں کبھی مورپاںک دیکھنے میں تب تک آ کر کے نند بابا کے بھون میں چلے گئے ہمیں دوسرے انگ دیکھ نہیں پائی آنکھ نہیں دیکھ پائی للاٹ نہیں دیکھ پائی اور سب ہاتھ ہوگا رہا ہے اس کا عورت یہ ہے کہ اتنا اکرسک سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ مورپاںک دیکھنے میں ہمارے سمائے بیٹھ گیا وہ چلے گئے اپنے گھار گائیوں کی دیکھ رہے میں اور جو ان کے للاٹ پر تیلک کو دیکھا چندرمہ کی طرح تیلک بس وہیں تیلک میں ہی آتما ساتھ ہو گیا وہاں سے چت گیا نہیں جس نے کنڈل دیکھا جھومتے ہوئے بس وہیں کانوں میں ہی جھومتا رہ گیا اور جو بنوالا میں چت کو لٹکایا بس بنوالا میں ہی لٹکتا رہ گیا چت ہٹتا ہی نہیں جس اونگ پر نیتر جائے وہ نیتر ہٹتے نہیں ہیں تیس طرح سے اس بھاکت میں بھگوان کے سوندرج آدھی کو دیکھ کر کے پریم ہو جاتا ہے تو بھگوان چیترمہ پر رکھاتے ہیں کہ پریم دیا ہرے من پریم دیتے ہیں اور من کو صدا کے لئے ہر لیتے ہیں اسی لئے ان کا نام ہے ہری یہاں پر بھگوان سنکر کے لئے مہتری جی کہتے ہیں پرپن آرتی ہرہ بھگوان شیف اپنے پرپن سنراغت کے آرتی دکھ کو ہر لیتے ہیں پرپن آرتی ہرہ یہ ان کا صحابہ ہے تو یہ پرسیتہ یہ بھگوان شیف کے پرپن ہے انہوں نے جب شیف جی کا درسن کیا تو یہ بہت پرسن ہوئے ان کے سورن میں آئے تو سنراغت پرپن آجی کہتے ہیں کہ بھگوان شیف کو یہاں دھارم وچل کہا گیا ہے دھارم وچل اور شریف کشنا کو بھکت وچل کہا جاتا ہے بھکت وچل پرانتو بھگوان شیف کو بھکت وچل نہیں کہا گیا کیونکہ ان کے بھکت کبھی کبھی بڑے خطرناک لوگ بھی ہو جاتے ہیں جیسے رام آن اتیادی جو دھارم وچل مطلب جو دھارم کے نیموں کا پالن کرتے ہیں جو دھارمی کھائیں ان پر بھگوان شیف آشر بیاد برساتے ہیں دھارم کے انشار ایسا نہیں کہ بھکت ہو گیا تو اب شیف جی پورا اس کو پوسنے لگیں وہ بڑے خطرناک بھکت کبھی کبھی ہوئے ہیں ایسے ایسے شیف جی کے بھکت ہوتے جو شیف جی کو ہی مارنے چاہتے ہیں ایسا سنک جیسے بھرکاسور تھا بھسما سر جیس کو کہتے ہیں وہ شیف جی کی تفسیہ کر رہا تھا بھدرکاسور میں جا کر اصل میں نارج جی سے پوچھا کہ نارج جی یہ بتائیے کہ یہ تینوں دیوتاؤں میں سب سے پہل جلدی کون پرسند ہوتا ہے ہمیں کچھ کام ہے تو دوسری نارج جی نے بتا شیف جی جلدی پرسند ہوتے ہیں لیکن جلدی کوپیت بھی ہو جاتے ہیں بھگوان بشنو جب پرسند ہوتے ہیں تو کبھی پھر رنج نہیں ہوتے ہیں پرانتو ان کو پرسند ہوتے ہیں ان میں دیر لگتی ہے نہیں نہیں ہم کو ٹائم نہیں ہے ہم کو جلدی پرسند ہو وہ بتائیے جلدی پرسند ہوتے ہیں جلدی پرسند ہوتے ہیں پرسند ہوتے ہیں چھو دن چھو دن یعنی کی پانچ دن مانس کٹ کٹ کر ہونکیا اتنا دکھ سانے کے بعد بھی شیف جی پرکٹ نہیں ہوئے تو اس نے سوچا کہ ایسے پرکٹ نہیں ہوں گے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بال پکڑا اور ایک ہاتھ سے تلوار اور گردن کٹ کر کے اورپن کر دیا ارپن کرنا چاہا جب گردن کٹوں گا اور ہمان کٹوں گا تب بھگوانشیو پرسند ہوں تو جیو ہی وہ گردن کٹنے جا رہا تھا گردن تیو ہی بھگوانشیو پرکٹ ہو اُسے چھو دیر باپ بچارہ اتنا کسٹ سا رہا ہے تو بڑے دیالو ہیں آسو توس آسو مانے سگھ توس مانے خوش خوش جو سگھ پرسند ہو جائے کیوال چھو دن کے بھجن میں پرکٹ ہو بھگوانشیو پرکٹ ہوئے تو دیا بھاو تھا اس لیے ماتا پارباتی جی کے ساتھ بھی پرکٹ ہوئے تو اُس نے دیکھا اتنی سندری استری تو اُس نے سوچا ترنت اُس کے من میں آیا کہ وہ اچھا ہوا اپنے بھڑھو یہ جب بھر مانگنے کو ہم کو کہیں گے تو میں بھر مانگوں گا کہ میں جس کے مستق پر ہاتھ دھروں وہ مر جائے اور یہ ستری کو لے کر چال دوں گا دیکھئے یہ ڈیبھوٹی کی دس ہے بھکتی کر رہا ہے اس لیے بھگوان سیو کو بھکت واتسلہ ہی کہا جاتا ہے دھرم واتسلہ تو سیو جی نے کہا بیٹا کیوں کاشتہ ہوتے ہو کیوں مروگے بھر مانگو بھر مانگو کیا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم کو ایسا بھر دو کہ میں جس کے مستق پر ہاتھ رکھوں وہ مر جائے تو بھگوان سیو وہ بھی تو دھرم کے بس میں ہیں انہوں نے کہا دیا کہ دوں گا تو اب دینا تھا میں کہا ٹھیک ہے یدپی ایسا بھر مانگنا اور دینا دونوں بھی اوچیت نہیں لگ رہا ہے اور یہ بھر مانگتا کہ جس کے مستق پر ہاتھ رکھوں وہ آباد ہو جائے پھلے پھولے بہت بڑے یہ اوچیت ور تھا لیکن جس کے سیر پر ہاتھ رکھوں وہ مر جائے آج بھی کسی کے سیر پر ہاتھ رکھتا ہے تو آسیر باد دیتا اور یہ اُلٹا مانگا لیکن پھر بھی بھگوان دھرم و اتسل ہیں انہوں نے اپنے بچن کی رکشہ کے لئے کہا ٹھیک ہے تو جو ہی کہے ٹھیک ہے تیو ہی دوڑ کر کے انہیں کے مستق پر ہاتھ رکھنا چاہے تو سیر جی کی ٹانگ چھوٹی وہ بھاگے بہت جوڑ سے اپنے ہی وچن کے پھیر میں بھاگے وہ کیا کرے لیکن بھگوان بشنو کے بھاکت ہیں تو یہ من ہی من اسمرن کرنے لگے ہی ناتھ ہماری رکشہ کیجئے رکشہ کیجئے بہت دور بھاگے بہت دوری دھرد بھاکت میں اپنے بھاکت کی پرارتنا سنکر سیر جی کی پرارتنا سنکر بھاگوان پرکٹ ہوئے ایک برمچاری کے روپ میں ایک برمچاری بھاگن کے روپ میں پرکٹ ہوئے اور جدھر سے سیر جی بھاگ رہے تھے جدھر کیور جا رہے تھے اُدھر سے ہی بھاگوان آ رہے تھے تو سیر جی بھاگ گئے سیر جی اور برکاشر کے بیچ میں سری بھاگوان برمچاری کے روپ میں پھر بھی پرانام کرتا تھا نارج جی کو دہ کر کے ہرے کھرشن کیا نارج جی نارج جی نے سوری بھگوان کو دہ کر کے برمچاری کو دہ کر کے ہرے کھرشن بولا تو بھگوان تو ٹھیک کیے پوچھا ارے سکھنی پوتر جی اس کے باپ کا نام سکھنی تھا وہ مہ بھارت والا سکھنی نہیں پوچھے بھگوان ارے سکھنے جی ہی سکھنی پوتر آپ اتنی بڑی مہان پورو سکھر کیوں دوڑ رہے ہیں کیا چنتہ ہے آپ کو اتنا کیوں دوڑ رہے ہیں کیا میں آئی ہیلپ ہیو میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں آپ کس کارل سے آپ اتنا بیگ رہے ہیں تو اس نے کہا ایسی بات ہے ایسی بات ہے اس نے مجھ کو بر دیا ہے سیو مجھ کو بر دیا ہے بر دیا ہے کیا کیا بر دیا ہے جب آپ بتائیں 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 ارے وہ بر دیا ہے کہ میں جس کے مستق پر ہاتھ رکھوں وہ مر جائے گا اچھا ایسا بر دیا ہے تو آپ کا پریوزن تو اس نے کہا کہ میں اسی کو مار کر کے اس کی وائف کو لینا چاہتا ہوں یہ میرے پلان ہے اور یہ ہم کو بر دے کر کے بھاگ چلا اس کا مستق دور پڑ رہا ہے اتنا دور حیران ہو کر کے لائے اگر آپ دیالو ہیں تو میری مدد کیجئے تو بھگوان نے کہا بھرمچاری کرو میں بڑے 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 بدوانوں کی بدھی بھی نسٹ ہو جاتی آپ جیسا پڑھا لکھا بیاکتی جو پی ایس ڈ کیا ہے یا ڈیکریٹ کیا ہے بہت 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 پڑھائی کیا آپ کی بھی بدھی پھیل ہو گئی آپ سیو کی بات پر کب سے بشواس کرنے لگے ارے اس کو کوئی بدھی ہے اگر بدھی ہوتی تو یہ شریر میں راکھ لگاتا اور نگ نہ رہتا جٹہ بڑھائے رہتا ہے کبھی سال میں ایک بار بھی تیل کنگ ہی نہیں کیا ہوگا جٹہ دیکھے ہیں کی نہیں اور دوسروں کو بردان دینے والا ہو گیا اپنا ٹھیکانہ ہے ہی نہیں نہ گھر ہے نہ دوار ہے اسمسان میں رہتا ہے وہ اسمسان رہنے کی چیز ہے رہنے کا اصطحان ہے آپ جانتے ہیں نہ کہاں رہتا ہے اس کا اگر آئی ڈی بنایا جائے گا اور ریجڈنس لکھا جائے گا تو اسمسان لکھا جائے گا آپ کے بدھی پر تو ترس آ رہا ہے لیکن ہمیں بڑا کرد سیو پر آ رہا ہے کہ آپ جیسے کتنے بھولے بھالے لوگوں کو فنساتا ہوگا جھوٹ بول کر کے جب سے اس کے سوسول نے ساپ دیا دکش نے ساپ دیا تب سے یہ پاگل ہو گیا ہے نہ کھانے کا ٹھکانا نہ پینے کا کچھ نہیں اور کچھ دو چار لوگ میل کر کے گئے اب اس کو کہ دیے کہ ہماری رکشہ کیجئے ہماری رکشہ کیجئے تو اپنا دھیان نہیں رکھا پورا بیس ہی پی گیا دیکھیں اتنی بودھی خراب ہے اس کی وہ تو بچ گیا بھائی چانس اس کے بھاگ میں لکھا تھا نہیں تو دوسرا تو مر جاتا آپ اس کی بات پر ایک دم بھی سواس اپنے سیر پر ہاتھ رہ کر کے ٹیسٹ کیجئے اور اس کی بات جھوٹی نکلے گی تو اس کو ماریے سدا کے لیے جسے دوسروں کو اس طرح بار دے کر نہ پھنسایا کرے بھگوان کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس گئی اس کی باتوں یہ جھوٹ بولا ہے ہاں تب کیا آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں تب تک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سیر پر رکھا ہاں دھڑاں سے گیر کر کے مبار یہ دسہ ہوتی ہے واسطرام چکی بھگوان سیو ہے تموگون کے سوامی ہیں اس لیے ان کے پاس اس طرح کے کبھی کبھی برے بیچار والے لوگ بھی پہن جاتے ہیں بڑے دیالوں ہیں کلیار کرتے ہیں اس کا بھی کلیار ہی کیا اسے بھگوان کا درسن مل گیا وہ بھی کلیار ہی ہے لیکن بھگوان تو بھگوان ہے تو سیو جی کا ایک سو بھاہو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھیکتی بھیشنو کا بھاکت ہے تو اسے بہت سنہے کرتے ہیں دوادہ سسکندھ میں ماتا پارباتی جی سے کہتے ہیں کہ ہمیں باسودیو کے بھاکت بہت پریے لگتے ہیں جب مارکنڈے جی کا درسن کرنے جا رہے ہیں پارباتی جی سے کہتے ہیں کہ یہ مارکنڈے جی بھگوان شری ہری کے بھاکت ہیں مجھے بہت پریے ہیں اور جنرل سی دھانت بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھگوان کے بھاکت بہت پریے لگتے ہیں تو اس طرح پرچیتاؤں کو دیکھ کر بھگوان سیو سنہے کیے ان سے پرسند تھے اور پرسند ہو کر کہ انہوں نے بھاکتی کا اپدیش کیا وہ استوتر پاٹھ کیا اور دوس ہزار دیبی برسوں تک وہ استوتر کا پاٹھ کیے اس سرور میں نیرہہار رہ کر کے پاٹھ کیے نیرہہار تو بھگوان پرکھٹ ہوئے پرچیتاؤں کے سامنے یہ تیس میں ادھیای میں کتھا دی گئی ہے اسی ہی اسکند ہوئے چوتھے اسکند ہوئے چوتھے اسکند کے تیس میں ادھیای میں اور پرچیتاؤں نے پھر جگ کیا اس جگ میں سری نارد جی پروچن کیے یہ اکتیس میں ادھیای میں کتھا ہے تو اس طرح یہ پرچیتا سرمت بھاگوطم میں ایک بہت ہی اتکریشت پاتھر کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں بہت سریشت جنہوں نے بھگوان سے بر مانگا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہے پرابو ہم آپ کی چرڑ کملوں میں یہی بھیک مانگتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنا سیوک سمجھ کر کے ہماری یاد کر لیجئے گا اور اس میں وہاں کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا بیکتی کسی کو اپنا سیوک سمجھ کر کے سیوک کے اوسر پر یا کسی طرح سے یاد کر لیتا ہے کہ یہ بیکتی میرا ہے یہاں پر ہے وہاں پر ہے کیول یاد بھی کر لے تو اس کا منگل ہوتا ہے اسی لیے بھارت برس میں یہ پرمپرا ہے ہم ہندو میں کوئی جب جاتا ہے بیدہ ہوتا ہے بڑا بیکتی تو کہتے ہیں کرپیاں ہماری یاد کیجئے گا ہماری بھی یاد رکھے گا یاد کیجئے گا ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کائی لوگوں سے کچھ ایسے جیو ہائیں اس انسار میں جو دور رہ کر کے بھی اپنے سنتان آدھی کے پرتی منگل کام نہ کرتے ہیں تو اس کا پرباہ ہوتا ہے ایسا بڑھن ہے کہ مچھلی اپنے انڈے کو دیکھتی رہتی ہے چھوٹی نہیں ہے کیونک دیکھتی ہے تو اس سنتے سے دیکھنے کا پرباہ ہے کہ وہ انڈے بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے دیکھ کر کے ہی انڈوں کو پوس دیتی ہے سنتے کا ایسا مہان پرباہ ہوتا ہے تو پھر بھگوان کے لئے اور بھگوان کے بھکتوں کے لئے تو کہنا ہی نہیں ہے وہ کسی کو سنتے سے دیکھیں پریم سے دیکھیں تو اس کا ایک اور ہی پرباہ ہوتا ہے بھگوان کی بھکتی بڑھتی ہے اور شریر نیروگ رہتا ہے دھان دھانی آدھی کی بھی پرابتی ہوتی ہے اور سکھی رہتا ہے ایسا سی دھانتا ہے شری بھگوان کا درشن مندل میں بھکت لوگ کرنے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بھکت لوگ ہی کیول درشن کرتے ہیں بھکتوں میں شری بھگوان اپنے سنے دریشتی سے بھکتوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ان کا پوشن ہوتا ہے تو مچھلی اپنے انڈوں کو سنے سے دیکھ کر کے پوشتی ہے اور پکچھی اپنے پنک کی چھایا سے اپنے انڈے کو بڑھاتے ہیں سیون کرتے ہیں ایسا نہیں کہ انڈے کے بھیتر وہ انجیکشن دیں تو انڈہ بڑھے گا کیول پنک کی چھایا سے وہ انڈہ بڑھتا رہتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ پکچھی کو انڈہ سیون کا موکہ نہیں ملتا ہے تو وہ انڈے مر جاتے ہیں تو پکچھی کیولے اپنے پنک کی چھایا سے انڈے کو بڑھاتا ہے مچھلی اپنے دریشتی سے اور کچھوا دور رہ کر کے ہی اپنے انڈے کا چندن کرتا ہے کچھوا کے ماں انڈوں کا چندن کرتے ہیں چندن کرنے سے انڈے بڑھتے رہتے ہیں تو اسی طرح سے کوئی سریشت بھائشنو سریشت بھیکتی یادی سنے سے کسی کا سمرن کرتا ہے تو اس کی ابھیبردھی ہوتی ہے اس کی روک دوخہ دیں میٹھتے ہیں اور بھگوان کی بھکتی بڑھتی ہیں یہ سدھانت ہے تو پرچیتاؤں نے بھگوان بشنوں سے یہی بر مانگا کہ آپ ہمیں اپنا سیوک سمجھ کر کے کبھی کبھی یاد کر لیں گے ہمارے لیے یہی سب سے بڑا بردان ہے انہوں نے یہ بر مانگا تو ان دس پتروں کے پھر کیول ایک پتر ہوئے دکش پرجاپتی پہلے میں برمہ جی کے پتر تھے اور بعد میں سیو جی سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا تو سیو جی بیربادر کے روپ میں ان کا مستق کار دیئے تھے بعد میں جب جگ پورا کیا گیا تو بکرے کا مستق جوڑا گیا تھا دکش پرجاپتی کو تو جہاں جاتے تھے دکش پرجاپتی بکرے کا مستق لے کر کے موڑی بکرے تو سب جگہ یہی لوگ چرچہ کرتے تھے سیو جی سے دروہ کیا تھا اسی لئے بکرمونڈ ہو گیا یہ سب لوگ ایسے کہا کرتے تھے تو دکش پرجاپتی اس بات سے بڑا دکھی ہوئے جہاں جائے وہاں سیو دروہی سیو دروہی سیو جی سے دروہ کیا اور اس کی پوتری مر گئی جگہ میں اس نے منہ نہیں کیا پاپی ہے اس طرح سے ایک بہت بڑے دیوتا کو دکش پرجاپتی کو لوگ لانچھت کرتے تھے اس لئے انہوں نے اپنا شریر تیاگ دیا جو برمہ جی سے جنم لیے تھے اس شریر کو تیاگ دیے اور اس کے بعد پرچتاؤں کے جنم لیے ان بھکتوں کے اتنا ڈیگریڈیشن ہو گیا سیو جی سے دروہ کرنے کے کارا کہاں برمہ جی کے پوتر اور کہاں پھر منوسیوں کے پرچتاؤں تو دکش پرجاپتی کا جنم ہوا ان پرچتاؤں سے پھر دکش پرجاپتی سے شریشتی ہوئی ان سب کا بڑن ہے بھاگوات میں ہی سب جوا چٹھے اسکند میں بڑڑا نے کشے کشے شریشتی کیا دکش میں دس ہزار پوترپن کیے پھر ایک ہزار پوترپن کیے نارت جی نے گیارہ ہزاروں کو پورا پرمہنس بنا دی یہ بہت دکھی تھے نارت جی نے سوچا کہ جب سب کا ادھار کیا پرانچین برہی تک کا ادھار کر دیا یہ سب دھروہ مہراج کے بانس میں ہیں پرچتاؤں کا ادھار کیا تو دکش کو بھی کیوں چھوڑنا چاہیے اس کو بھی ادھار اس کا بھی ادھار کر دینا چاہیے لیکن دکش سے جب نارت جی کی بھیٹ ہوئی تو دکش گالی دینا چاہلی کیا سیدھا یہ ہمارے بچوں کو بھکمانگا بنا دیا یہ کیا وہ کیا سب کو اپنے سمان کرنا چاہتا ہے بس بینہ لے کر کے گاتا چلتا ہے کوئی کام دھندھا نہیں کچھ نہیں اور آ گیا یہاں اس کو ٹھیک ہے ہمارے بچوں کو نسٹ کیا کیا پھر کون سا موہ دکھانے کے لئے میرے پاس آیا تو سواگت کرنا ہے تو دور گالی نارا جی کو کھوپ گالی دیئے دکش پرچی پتے لیکن نارا جی ساب ساہلی ہے یہ ہی تو سادھو کا لکشن ہے وہ چاہتے تو ساب دیتے لگ نہیں دیئے ساب ساہلی ہے تو یہ پرچیتاؤں کے پوتر ہوئے پرچیتہ بڑے ہی بھگوات بھاکت ہوئے جن پر بھگوان سیو نے سویم کرپا کیا سیو جی پرسمنت اور وہ لوگ بھی خوش تھے بھگوان سیو کا درسن پا کر کے اپنے کو دھنے سمجھ رہے تھے ہری کسنا جا سیلہ پرہ پاہ جائے رات تو آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا ہے نہیں سمجھ پا رہا ہے نہیں سمجھ میں آوے تو اچھا اور ہم سبھی ساشتروں کے عرث کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں بھاکت کے اس لوگ پڑے اس کا عرث کر دیا اس ہو گیا کہاں کہاں ساشتروں میں کیا لکھا ہے سب کا ہم ٹھیکا نہیں لیے سوری پرہ بھجی ہری کسنا ٹھیک تو جو اردہ کردل دنی سے ہم لوگ مہراجی کا دھنے واقع کریں گے دنی سے زیادہ گوگر مہراج کی دھنے مار مہراجی کا